بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید فی شان حبیبه و اصحابه و علیاء امتہی اجمائین رضی اللہ عن و ردو عنہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی القریم العمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحابی کن نجوم فبئیہم اکتا دیتم فاہتا دیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام جان رحمت پہ لاکھوں سلام عزیز آنِ گرامی میں محمد اشرف شاد محتمیم جامعہ نومان بن ثابت فیصل آباد آج مرکز صراط مستقیم لاہور پاکستان میں حاضر ہوا کنزو العلماء محدث لہوری استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اللہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکات ملک چیرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ چیرمین ادارہ سراط مستقیم پاکستان جن کو تحفظ ناموس رسالت تحفظ ناموس صحابہ تحفظ ناموس اہل بیت تحفظ ناموس اولیاء اللہ کی پاداش میں ناجائز مقدمات درج کر کے ان کو پابندے سلاسل کیا گیا حضرت کنزو العلماء کا صرف ایک قصور ہے کہ انہوں نے عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے عقائد اہل سنت کے پرچار کے لیے عقائد اہل سنت کی نشر و اشاعت کے لیے شب و روز اپنا تن مندن کو قربان کیا اور آج ان کی پاداش میں ان کو پابندے سلاسل کیا گیا عزیزانِ گرامی میں حکمرانِ بالا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ فیل فور کنزو العلماء محدثِ الہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصب جلالی صاحب کو فیل فور رہا کیا جائے اور ان کے ناجائز مقدمات کو فیل فور ختم کیا جائے تاکہ پاکستان میں اہل سنت کو دیوار سے لگانے کا کام ختم ہو جائے آج جو لوگ جو گروہ، ناسبیت، خارجیت، رافضیت کے پردے میں چھپ کر اہل سنت کے عقائد کو برباد کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج مرکزِ صراطِ مستقین پاکستان لاہور کی سرزمین داتا کی نغریب میں ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ تمام آشکانِ رسول اور تمام علماء پر جو نضائد مقدمات ہیں ان تمام کو فیل فور ختم کیا جائے اور پاکستان میں امن کی فضا کو بحال کیا جائے امن کی فضا کو قائم کیا جائے اور آشکانِ رسول کا وزید امتحان نہ لیا جائے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبرز ہو جائے اس لیے تمام آشکانِ رسول بے قرار اور بیتاب ہیں کہ تاکہ فوراں قبلہ ڈاکٹر صاحب کو رہائی عطا کی جائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مرکز کو قائم اور دائم فرمائے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ظاہری باطنی فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے ملک پاکستان کو سالمیت اور استحکام نصیب فرمائے افواج پاکستان کی خیر فرمائے تفرق آباز ہے اور جتنے دہشت گرد ہیں ان تمام کو نیست و نابود فرمائے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہم عظمت رسول کے پاس باہیں پاس باہیں ہم عظمت رسول کے پاس باہیں پاس باہیں چادرِ بطول کے پاس باہیں پاس باہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمام اہل سنت کی حفاظت و سیانت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ